اپیسوڈ 1 اور 2 کے بعد تھرڈ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ پریہ اب سببو کی دوست تو بن جاتی ہے پر کنی کا بھی سببو کی دوست ہوتی ہے اور وہ سببو سے لگاتار برے کام ہی کروا رہی ہوتی ہے پر پریہ کئی بار سببو بھی ہیلپ کرتی ہے اور اسے اچھائی اور برائے میں فرق بتاتی ہے جس سے اب سببو کنی کا سے زیادہ پریہ کے ساتھ رہنا اور باتیں کرنا پسند کرتی ہے کیونکہ اب سببو کو دیرے دیرے سمجھ آ ہی جاتا ہے کہ پریہ ایک اچھے لڑکی ہے اور کائی ایسا بردست نہیں کر پاتی کیونکہ اس کی ہار ہو جاتی ہے پیاری پری سرطوں کے انشار کائی کو نرک لوگ واپس جانے کو کہتی ہے پر کائی چھل سے پیاری پری کو نرک لوگ لے جاتی ہے اور کائی پیاری پری کو مارنی والی ہوتی ہے اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے جس نے ابھی تک اپسوڈ 1,2 اور 3 نہیں دیکھا ہے وہ جا کے دیکھ لو اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے نہیں 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 یہ کیا ہو رہا ہے میں کمزور کیوں پڑ رہی ہوں یہ میرا نرک لوگ ہے میں کمزور نہیں پڑ سکتی اور یہ کیا ہو رہا ہے میرے پنک کیوں جل گئے موسیقی سببو تم یہاں نرک لوگ میں اور کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو ہاں پیاری پری میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں لیکن سببو تم نے یہ سب کیا کیسے تم نے مجھے اور اس پرتوی لوگ کو بچایا کیسے کیونکہ اس نرک لوگ میں کائی کی شکتیوں کو کمزور کر پانا آسان نہیں تھا پیاری پری آپ تو پری ہونا تو پھر کیا آپ کو بھی سب کچھ بتانے کی ضرورت ہے سببو مجھے ایسا کیوں لگا کہ کسی نے مجھے آواز دی لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ہو سکتے ہیں مجھے ایسے ہی لگاؤ سببو نہیں نہیں کوئی تو ہے جو مجھے آواز لگا رہا ہے لیکن مجھے یہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے کون ہے سامنے آو سببو سببو نیچے دیکھو نیچے میں نے ہی تمہیں آواز لگائی ہے سببو یہ کتہ بول سکتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ کتہ کیسے بول سکتا ہے ممی بچاو مجھے بچو سببو سنو تو میں تمہیں یہاں کوئی چوٹ پوچانے نہیں آیا ہوں بچاو مجھے کوئی تو بچاو یہ کتہ بول سکتا ہے سببو اگر تم میری بات نہیں سنوگی تو یہ پوری پرتوی ختم ہو جائے گی اچھائی ہار جائے گی اور برائی جیت جائے گی نہیں نہیں تم دھور اٹھو مجھ سے مجھے کچھ نہیں سنو پلیز کوئی بچاو مجھے اس کتے سے یہاں تھک کہ تمہاری اچھی اور بری دوستوں کو بھی جانتا ہوں جن کا نام کنیکہ اور پریہ ہے ہے اس کو میری دوستوں کے بارے میں اتنا سب کیسے پتا یہ کیسے جانتا ہے سب کچھ لیکن تمہیں یہ سب کیسے پتا اور کیسے ختم ہو جائے گی یہ پرتوی اور اچھائی کی آگے برائی کی جیت ہو جائے گی لیکن کیسے سببو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں پہلے تم گھبراو مط شانت رہو میں یہاں تمہیں سب کچھ بتانے ہی آیا ہوں یہ لڑائی پرتوی لوگ کے اندر اچھائی کو برائی سے بچانے کی ہے ایک ہزار سالوں تک نرگ لوگ میں قید رہ کر آئی کائیا اپنی کالی شکتیوں سے اس پرتوی لوگ کو اپنا گلام بنانا چاہتی تھی تب یہ بات پری لوگ کی پیاری پری کو معلوم ہو جاتی ہے لیکن کائیا ایک ہزار سالوں تک نرگ لوگ میں رہنے کے بعد واپس نرگ لوگ نہیں جانا چاہتی تھی بلکہ پرتوی لوگ کو اپنا گلام بنانا چاہتی تھی اس لیے کائیا نے پیاری پری کو اپنے چھل کے دوارہ قید کر لیا اور پیاری پری کو انسانوں پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان کیول اچھائی کو ہی چنیں گے اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے تمہاری کیے جانے والے کاموں سے سببو تم دن بر جو کچھ بھی کرتی تھی اس میں سے ادھکتر کام اچھے ہی ہوتے تھے اسی لیے پیاری پری کی شکتیاں لگاتار بڑھتی جا رہی تھی اور وہی کائیا کی شکتیاں گھٹی جا رہی تھی کائیا کو اپنی ہر برداشت نہیں ہو رہی تھی اس لیے اس نے دوسرا شڑینت رچا اور تمہارے پاس کنیکہ کا روپ لے کر آئی تاکہ تم سے برے کام کروا کر اپنی شکتیوں کو بڑھا سکے اور پیاری پری کو ہرا سکے کائیا شڑینتر کر کے تم سے برے کام کروانا چاہتی تھی لیکن جب یہ بات پیاری پری کو پتہ لگتی ہے تب وہ تمہارے پاس تمہاری اچھی دوست یعنی پریہ کا روپ لے کر آتی ہے جب تم کنیکہ کی باتیں نہ سن کر پریہ کی بات ماننے لگتی ہو تو پیاری پری کی شکتیاں دوبارہ سے بڑھنے لگتی ہے اور اچھائی جیتنے لگتی ہے برائی ہارنے لگتی ہے اور کائیا ہار کے کگار پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کائیا کو اپنی ہار برداشت نہیں ہوتی اس لیے وہ ایک بار پھر سے شڑینت رستی ہے اور اس بار وہ پیاری پری کو کائد کر کے اپنے ساتھ نرک لوگ لے گئی ہے جہاں پر پیاری پری کی ساری شکتیاں نشٹ ہو گئی ہیں اچھا تو مطلب اسی لیے یہ پرتفی لوگ خطرے میں ہیں لیکن پھر تم کون ہو میں میں ہوں چل بلا میں یہاں سندیش واہک کے طور پر پری لوگ سے آیا ہوں مجھے یہاں پری لوگ کی راج ماتا نے بیجا ہے مجھے اپنی پیاری پری کو نرک لوگ سے نکال کر چڑیل کائی سے بچانا ہی ہوگا ورنہ سمسط پرتفی لوگ کائی کے چنگل میں فس کر نشٹ ہو جائے گا مجھے اپنی پیاری پری کو بچانے کے لیے جلد ہی کوئی اپائے ڈھونڈنا ہوگا نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی چل بلے چل بلے جی راج ماتا آپ نے مجھے سندیش واہک کو یاد کیا چل بلے پری لوگ کی پیاری پری کو چڑیل کائی نے اپنے شڑی انتر سے قیاد کر لیا ہے اور وہ پیاری پری کو ختم کر پورے پرتفی لوگ پہ اپنا ورچسوے قائم کرنا جاتی ہے اگر ایسا ہوا تو مانو جاتی سنکٹ میں آ جائے گی چل بلے کائی کے اس شڑی انتر سے برائی لگاتار جیت رہی ہے اور اچھائی ہار رہی ہے اس لیے بیٹا تمہیں اس پری لوگ کی سب سے پیاری پری کو بچانے کے لیے اپنا یوگدان دینا ہوگا راج ماتا آپ کا یہ سندیش واہک ہمیشہ اچھائی کے لیے لڑتا آیا ہے بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا تمہیں معلوم ہے بیٹا میں راج ماتا ہوں میں سویم پرتفی لوگ پر نہیں جا سکتی کیونکہ یہ ہمارے نیموں کے ورد ہوگا اور نہ ہی کسی اور کو میں انسانی روپ میں پرتفی لوگ پر بھیج سکتی ہوں ایسا کرنا میری شکتیوں کے خلاف ہے اگر میں نے ایسا کیا تو پری لوگ کے ساتھ ساتھ پرتفی لوگ بھی نشت ہو سکتا ہے اس لیے میرے پاس ایک اپائے ہے کیسا اپائے راج ماتا چل بلے تم جانور کے بھیج میں پرتفی لوگ پر جاؤگے اور وہاں سیبو سے مل کر اسے سب باتیں بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کروگی تاکہ سیبو پھر سے اچھے کام کر کے پیاری پری کی شکتیوں کو بڑھا سکے اور چڑیل کائیا کے چنگل سے پیاری پری کے ساتھ ساتھ پوری پرتفی کو بھی بچا سکے جی راج ماتا جیسی آپ کی آگیا اچھا تو پھر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا سیبو اس کے لیے تمہیں اچھے کام کرنے ہوں گے اور کنی کا تمہاری بری دوست ہے وہ کیول تم سے برے کام کروانا چاہتی ہے تمہیں اس کا ساتھ چھوڑنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے اور سیبو سنو ایک بات اور مجھے اس پرتفی لوگ پر کیول تم ہی دیکھ سکتی ہو باقی سب کے لیے میں آدھرشے ہوں ہاں ارے یہ تو رتک ہے یہ یہاں پارک میں کیوں بیٹھا ہے یا چوشن بھی نہیں آیا اس کو کیا ہو گیا سبو یہ اچھا موقع ہے جاؤ اپنے دوست کے پاس اس کی پریشانی پوچھو اور اس کی مدد کرو رتک کیا ہوا تجھے آج تو جوشن نہیں آیا ارے کیا ہو گیا کچھ بتائے گا بہت پریشان لگ رہا ہے تو کچھ نہیں ارے یار بتا نا یار وہ بات یہ ہے کہ میں نے لازد دو مہینے کے فیش نہیں دی ٹوشن کی اور ٹوشن والی مہم نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے ٹوشن کے فیش اس بار نہیں دی تو ٹوشن آنے کی کوئی جردت نہیں ہے بس یار اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہ اب میں کیا کروں میرے گھر میں فائنینچلی پروپرم چل رہی ہے اور میں اپنی ممی پاپا کو کوئی کچھ کہ نہیں سکتا میرے ممی پاپا آلریڈی بہت پریشان ہے اور اگر میں اپنے ٹوشن کے فیش کے بارے میں بات کروں ہاں تو پتا نہیں وہ کہاں سے ارنج کر پائیں گے بس تھوڑا سا اسی لئے پریشان پتا نہیں سمجھ نہیں آرہا کیا کروں سبو یہ اچھا موقع ہے بس اتنی سی بات آرے تو پھر تو ٹینشن کیوں لے رہا ہے میں ہوں نا تو ٹینشن مطلی میں تیری ہیلپ کر دوں گی پر یار سبو تو میری ہیلپ کیسے کرے گی آرے یار میرے پاس ایک گللک ہے میری ماما مجھے جو بھی پاکٹ منی دیتی ہے وہ میں خرج کرنے کی جگہ اس گللک میں ڈال لیتی تھی تو میرے پاس بہت ساری سیونگز ہو گئی ہیں تو وہ گللک میں میں تیرے لیے توڑ لوں گی اور کل میں تیرے ٹویشن کی فیس دے دوں گی تو کل سے تو ٹویشن چل سکتا ہے کیا سچ میں ہاں ٹینکیو یار سبو تو بہت اچھی ہے تو نے میری ہیلپ کری اب نہ میں پکا کل سے ٹویشن آؤں گا چل گھر چل میں نے اتنے سارے اچھے کام کیے پری کی پاور ابھی تک نہیں بڑھی میں اور کیا اچھے کام کروں جی تو سمجھ ہی نہیں آرہا سبو تم چنتہ مت کرو دہرے رکھو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں سب اچھا ہوگا مکی کیا ہوا آج تو سکول نہیں آیا یار سبو ابھی کچھ دنوں تک میں ٹیوشن اور سکول دونوں ہی نہیں آ پاؤں گا کیوں کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا یار سبو تجھے تو پتا ہی ہے میری ممی کی طبیعت کتنی خراب چل رہی ہے اب ان کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ڈوکٹر نے انہیں بلڈ چلانے کے لیے بولا ہے لیکن وہ بلڈ گروپ نہیں مل پا رہا جو ان کو چاہیے پاپا نے بھی بھوٹ جگٹ رہ کیا پھر وہ بلڈ گروپ کہیں بھی نہیں ملا سبو راج ماتا نے مجھے بتایا کہ پیاری پری کی شکتیوں میں بڑوتری ہو رہی ہے اچھا تیری ممی کا کون سا بلڈ گروپ ہے بی نیگٹیو بی نیگٹیو اری یہ تو میرا بھی بلڈ گروپ ہے تو ٹینشن مط لے میں تیری ممی کو خون دے دوں گی کیا سبو سچی ہاں لیکن سبو تو ساید ٹیوشن جا رہی ہے نا اری آئے ٹیوشن جان ہی رہی تھی ٹیوشن سے آ رہی تھی اور ٹیوشن وشن تو ہوتا رہے گا لیکن ابھی ٹیوشن سے زیادہ ہمیں ہسپٹل جانے کی ضرورت ہے تو چل میرے ساتھ بھگوان آج تمہیں کچھ زادی تھک گئی یہ کر کے کام ہے کہ کتم ہی نہیں ہوتے ہرے سبو آ گئی ہاں ممی میں آ گئی اور اس سے ملو یہ ہے چلبولا کہاں کون چلبولا بیٹا کہاں ہے ہرے ممی یہ تو رہا ملو اس سے بیٹا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کیا بات کر رہے تو تم بھول گئی ہو کیا سبو مجھے تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا آرے ممی میں تو مزاگ کر رہی تھی دیکھو کیسے آپ کا فاغل بنا دیا یہ کیا بات ہوئی فالتو کی باتیں کرتی رہتی ہے چل آجا تو آرام کر میں تیرے لے سناکس میں ناکر لاتھوں ٹھیک ہے نہیں نہیں ممی آپ دیکھو سبا سے کتنا غام کرتے ہو آپ تھک گئے ہوگے نا آپ آرام سے بیٹھو ریسٹ کرو میں بعد میں خود ہی لے لوں گی جب مجھے بھوک ہوگی میں نا میں آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں ہاں آو بیٹھو آرے نہیں نہیں بیٹا ٹو ٹوشن سے آئی ہے نا تو تھکی ہوئی ہوگی میں تو گھر پہ ہی ہوں نا تو ایسا کر تو بیٹھ میں تیلے سناکس لے گر آتی ہوں آرے مممہ میں نے آپ کو بولا نا آپ لے ٹوشن سے بھوک نہیں ہے مجھے بھوک ہوگی تو میں خود کھا لوں گی آرے بیٹا میں مممہ آپ بیٹھو نا کیا ہو گیا تجھے آج کچھ نہیں مممہ میں نے بولا نا آپ آرام کرو ہائے میری بچہ کتنی پیاری ہے ماتا رانی ہمیشہ اس پر اپنا آشیرواد بنائے رکھنا اور ہمیشہ اس کا ساتھ دینا راج ماتا پیاری پری کی شکتیوں میں کچھ بڑوتری ہوئی کیا ہاں چل بولے سببو کی اچھائیوں سے پیاری پری کی شکتیوں میں فرق آ رہا ہے بس تم سببو کو اچھے کاریوں میں لگا کر رکھو اور جلدی پیاری پری نرک لوگ سے سوطنطر ہو جائے گی ٹھیک ہے راج ماتا جیسی آپ کی آجیا چل بولے یہ بھی تو ایک اچھا کام ہے نا دیکھ میں نے اچھا کام کیا تو کیا اس سے پیاری پری کی شکتیاں کچھ بڑی ہوگی نہیں سببو پیاری پری کی شکتیاں ابھی بھی بہت کام ہے تمہیں اور بھی اچھے کام کرنے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے یار ممی اتنی دھوپ میں باہر کپڑے اتار رہی ہیں کتنی محنت کرتی ہیں میری ممی میں کیوں نہ ممی کی ہیلپے کر دوں اتنے سارے گندے برتن پڑے ہیں ان کو دھو دیتی ہوں اور یہ کودہ اٹھا کے باہر فیک کے آ جاتی ہوں اور کچن کو اچھے سے چمکا دیتی ہوں اس سے ممی کی ہیلپ بھی ہو جائے گی اور ان کو اچھا بھی لگے گا ہاں یہ بھی تو ایک اچھا ہی کام ہے نا اور کیا پتہ اس سے پیاری پری کی مدد بھی ہو جائے ہم تو یہ سب ہوا تھا پیاری پری جس کے بعد میں نے ایسے ہی کئی اچھے کام کیے جس سے آپ کی پاور بڑھ سکے کیونکہ جب تک یہ جیویت رہے گی پری لوگ اور پرتوی لوگ کی سرو شکتی سمپنے اور سنگرکشک راج ماتا یہاں پرکٹ ہوئے ہیں پری لوگ اور پرتوی لوگ کی سرو شکتی سمپنے اور سنگرکشک راج ماتا آپ یہاں پرکٹ ہوئے ہیں برنام راج ماتا موسیقی 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 راج ماتا پیاری پری یہ تم نے میرے ساتھ کیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پہلے بھی تم نے مجھے ہزاروں ورشوں تک نرک لوگ میں کید کیا تھا تم لوگوں نے فیر سے مجھے مل کر کید کر دیا نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی کائیا پچھلی بار تم کیول ایک ہزار ورشوں کے لیے نرک لوگ میں کید ہوئی تھی لیکن اب تم پانچ ہزار ورشوں کے لیے نرک لوگ میں کید رہو گی کائیا دیکھا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ برائی کی ہار ہوگی اور اچھائی کی جیت ہوگی اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرتھوی لوگ پہ صرف اور صرف اچھائی کا ہی باز ہوگا ایسا نہیں ہوگا میں اس پرتھوی لوگ کے ساتھ تمہارے پڑی لوگ کا بھی سروناز کر دوں گی میں واپس ضرور آؤں گی ضرور آؤں گی وہاں سببوبہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے میں تم سے بہت خوش ہوں تم نے میری پیاری پڑی اور پرتھوی لوگ دنوں کو ہی بچا لیا سببوب ہمیشہ دھیان رکھنا اچھائی کا ساتھ دینا اور اپنے دوستوں کو بھی نیک اور اچھائی کی راستے پر چلنا سکھانا کبھی برائی کا ساتھ مد دینا نہیں تو تم نے دیکھا نا برائی کا انتھ کتنا بھیانک ہوتا ہے مجھے یہ سب سپنا لگ رہا ہے راج ماتا یہ پری لوگ نرک لوگ یہ سب میں نے بس مووی میں دیکھا تھا اور کہانیوں میں سنا تھا یہ سب سچ میں ہوتا ہے پیاری پری ہاں ہاں سببوبہ سب کچھ سچ ہوتا ہے لیکن اگر تم اچھائی اور سچائی کا ساتھ دوگی تو یہ پرتھوی لوگ ہی ایک دن پری لوگ بن جائے گا چلو سببوبہ اب ہمارے جانے کا سمائے آ گیا ہے تم اپنا دھیان رکھنا پیاری پری آپ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو اب آپ مجھ سے نہیں ملوگی کیا سببوبہ اگر اس پرتھوی لوگ پہ برائی پھر سے کبھی آئی تو ہم ضرور آئیں گے اس پرتھوی لوگ کی رکشہ کرنے تم بس اچھائی کا ساتھ دیتی رہنا ہم دوبارہ ضرور ملیں گے اپنا دھیان رکھنا سببوبہ اور ہاں تمہاری بھاشا میں see you soon موسیقی میں نہیں مانتی ضرور تونے وہی سپنا دیکھا ہوگا ہاں تونے مووی یا سیریل دیکھیں تو سو گئی ہوگی ہاں کیا یار اگر تجھے میری باتوں بھی یقین نہیں کرنا نا تو مت کر لیکن اٹلی سیسے مزاگ تو مت اڑا کیا یار برا مان گئی اچھو سوری 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 چل کیا یار سے ببورا مان گئی کیا بولا تو سوری چل ہاں it's okay ہی کیوٹیز تو کیسے ہو آپ لوگ میں بہت اچھی ہوں تو یار پلیز کومنٹس میں جا کے بتاؤ کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مطلب پری کی پوری سیریز کیسے لگی تو اب یہی پہ ہم پری ورسس چڑائل کی سیریز کو اینڈ کرتے ہیں ایک پیاری سی اینڈنگ کے ساتھ تو یار پلیز کومنٹس ضرور کر دینا کہ آپ کو پورا اپیسوڈ کیسا لگا اور پرس سیکنڈ تھرڈ فور سارے اپیسوڈ میں سے سب سے بیسٹ اپیسوڈ کونسا لگا اور سب سے بیسٹ سین کونسا لگا پلیز کومنٹ کر دینا اور اگر اس کا نیکس سیزن چاہیے تو بھی مجھے کومنٹس میں بتا دینا یا پھر آپ نیکسٹ ویڈیو کونسے ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی مجھے کومنٹس میں بتا دینا اور اگر آپ چانل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا تاکہ میں اگلی جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں